اتنا پتلا وہ نباس پہتی تھی اس لیے اس عذاب میں وہ گریفتار کر دی گئی میں بوچھنا چاہتا ہوں اے مسلم کی مقدش شہزادیوں تمہارا جسم بہت نازک ہے تم بہت کمزور ہو تمہیں سنافے نازک کہا گیا ہے مرد تو مرد ہے اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے میری بہنوں تم اللہ کی عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی تمہارا یہ نازک مجود اللہ کی عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے ذرا سوچو تو سہی آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہ رہ سکے گا جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے جوانی آنے جاتی ہے جانے کے لیے جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ جوانی دس سے پندرہ سال تک تمہارے پاس رہے گی اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کر لو تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی اس کے بعد پھر کیا ہے جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو یہ نمائش تمہارا کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے کبھی قبر کی مٹی کھائے گی اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجت لگا کر اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجت لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے ارے نادانو تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت جاہے اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا مگر اللہ ہو اکبر اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر احتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پر اتنا مٹک مٹک کر اتناتی ہو یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر تین دن کے اندر بگڑ جائے گا تین دن کے اندر اسے قبر کے کیرے کھائیں گے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت علیہ مرتضی کے ساتھ میں قبرستان گیا تو میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا علیہ مرتضی نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا اے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے تمہاری کیا قیفیت ہے تو ایک قبر سے آواز آئی علی کیا پوچھتے ہو جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سوارتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں اے علی کے مرتضی جن آنکھوں پر ہم بہت فقر کرتے تھے وہ آنکھوں کے گودے بے بے کر کے گالوں سے گر رہے ہیں جس چہرے کے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے ان گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو جس جسم پر پرفیوم لگا کر جس جسم پر اتر لگا کر دنیا کے سامنے فقر محسوس کرتے تھے اس جسم کو ازدہے ڈس رہے ہیں اے علی اب ہم تمہیں اپنا کیا حال سنائے اے اسلام کی مقدس شہزادیوں اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو اس قدر کو لاہو پر کوشہ نظر آتی ہو یہ تمہارے بال تمہاری کمروں میں جھڑ جائیں گے یہ تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے حشرات الارض اسے کھائیں گے اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی گیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی پیاروں محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی اور یہاں فیشن بن چکا ہے اسے عیب نہیں سمجھا جاتا وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی ہیں فرمایا گیا جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں نینینو صاحب مسلط فرمائے گا اور اس میں سے ایک صاحب کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ صاحب اگر سانس لے دنیا میں وہ صاحب اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائے اور اگر وہ صاحب کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اتنا طاقتور وہ صاحب ہے ایسے ایسے طاقتور نینینو صاحب اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی گیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے بچیاں سجھ دھج کر اسکول اور کالیج کا روخ اس لیے کرتی ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا کہ لڑکے انہیں دیکھیں ان کی طرف متوجہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کیچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاتی جا رہی ہیں آگ کی کیچی سے ان کی جلدیں کاتی جا رہی ہیں جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد دکٹر کاتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاتا ہے پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تلپتا ہے کتنا بے چین ہوتا ہے کتنا بے قرآن ہوتا ہے بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاتی جائے تو انسان اتنا تلپتا ہے میری بہنوں ذرا سوچو تو سہی کہ آگ کی کیچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاتی جا رہی تھی غیب دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہیں تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی عمد کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بند سمر کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راگی وہ اور ان کی طرف دیکھیں اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا اے اسلام کی مقدش شہزادیوں تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی اور سنو یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے یہ دنیا ایسا بدترین مقام ہے یہاں کوئی اسی کا نہیں جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے ہر آنے بانا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا تمہارے حسن کو پھول کی طرح جو حسن اللہ نے عطا کیا ہے اس کو مل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی فیشن بنتی جا رہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے یا دوسروں کے بہلانے پھسلانے پر کبھی زیور کی لالچ دینے پر کبھی دولت کی لالچ دینے پر کبھی کاروں میں اور بائک پر گھومنے کی لالچ دینے پر عورتیں فسل جاتی ہیں دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہیں اس لئے کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہو بہت جلدی کسی کے پھندے میں آ جاتی ہو بہت جلدی کوئی نے استعمال کر جاتا ہے بہت جلدی کوئی نے یوس کر لیتا ہے مگر میری بہنوں میری بات کا برا نہ ماننا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں میں تمہاری خیرخواہی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر ہم سے یہ کیا باتیں کہیں جا رہی ہیں میں جے نہیں کہتا کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں میں یہ باتیں سے نسلیے کہہ رہا ہوں کہ جو بری عورتیں ہیں تم جا کر کے ان عورتوں کو یہ باتیں بتاؤ تاکہ وہ استعمال ہونے سے بچ جائیں تاکہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں میری بہنوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے پاس جوانی زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے دس سے پندرہ سال تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی اور سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا سب سے بڑا سیون عورت کی شرم و حیاء ہے جو عورت جتنی باہیا ہے وہ عورت اتنی زیادہ محذف ہے وہ عورت اتنی زیادہ مکرم ہے سنو اگر تمہارا شوہر غریب ہے اگر تمہارا شوہر بہت زیادہ نادار و مفلس ہے تب بھی اسی شوہر کے ساتھ وفاداری کرو اس کے ساتھ خطاری من کرو اگر کوئی انسان کتنا ہی زیور کا نالچ دے کتنی دولت کا نالچ دے کتنے ہی کاروں میں بائیت پہ گھومنے فیرنے کا نالچ کبھی کسی کی طرف نگا اٹھا کر نہ دیکھ نہ اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے زیور کے لالچ میں پھنس کر اگر کسی دنیا دار انسان کی لالچ میں آ کر تم اپنی عبروں کا سودہ کر بیٹھو گی سب کچھ چلا جائے گا دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایدھن بنوگی اور اگر تم نے اپنی عزت کو سمال کر رکھا اور گریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کی تو نبی کا فرمان سنو میرے آنکہ فرماتے ہیں جو عورت اپنے گریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے اپنی عبرو کا سودہ نہیں کرتی ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل سرمائے گا اب اگر تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو نہ چاہتی ہو سیدہ فاطمہ کے ساتھ تو اپنی عبرو کا سودہ نہ کرنا کسی کے نالش دینے میں نہ آنا یہ زیور کیا حیثیت رکھتے ہیں زیور کی کیا حیثیت ہے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے لیچے لباس کی کیا حیثیت ہے کاروں کی کیا حیثیت ہے دنیاوی سواریوں کی کیا حیثیت ہے جب تمہاری موت آئے گی تو سنو بڑھاپے میں مرنا ضروری نہیں ہے جوانی میں بھی تمہیں موت آسکتی ہے اللہ اکبر جب تمہیں موت آئے گی اگر تم نے اپنی حیاء کو بیج کر زیورات حاصل کیے ہوگے یہی زیورات تمہارے بدن سے نکال لیے جائیں گے اچھی اچھے لباس تم نے جو جمع کیے ہوگے وہ لباس بھی تم سے چھین لیا جائے گا اور تمہیں کیا پہنایا جائے گا سادہ سا سیم پل سا دو گز سفید کپڑا جسے دنیا کفن کہتی ہے وہ کفن تمہارے بدن سے لپیٹا جائے گا کافور کی وہ گمگین خوشبو تمہارے بدن سے لگائی جائے گی تمہاری سہلیا آج جو تم سے کہتی ہے چل اس گربت میں کیا رکھا ہے چل چل کر عیش کی زندگی گزار یاد رکھنا ان ظالموں کی بات کبھی نہ سننا اے سجدہ فاطمہ کی کنیزاؤں نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کروک پتی کے ساتھ نہیں کیا تھا نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے علی کے ساتھ کیا تھا جس کے پاس گھر بھی رہنے کو موجود نہ تھا حضرت علی کے میں سے میرے آقا کہتے ہیں علی میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں علی ایسے تھے اس وقت تو ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہ تھے کپڑے پہن لانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ مہر دینے کے پاس میرے پاس پیسے ہیں نہ کپڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں حضور فرماتے ہیں میری زیرہ لے کر کے جاؤ اسے بڑے دولت من میرے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے مگر نبی جانتے تھے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت من کے ساتھ کر دیا تو میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا میری امت کی بیٹی زندگی کیسے گزارے گی نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمان داری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دینا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے تمام جنتی عورتوں کی چرسردار کی سنت ہے میرے آقال صلات و تسلیم کی کنیزاؤ سیدہ فاطمہ اتنے غریب ہی کہ عالم میں اپنی زندگی کو گزارتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی چکی پیستنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے مشکیزہ بدن پر رکھ کر پیٹ پر لاد کر مشکیزے تو بہتر پیون نگی ہوئی ایک چادر اورتی تھی اور ایک چادر کے علاوہ نبی کی بیٹی کے پاس دوسری کوئی چادر موجود نہ تھی تم تو تین تین ملتبہ پیٹ پر کر کھانا کھاتی ہو نبی کی بیٹی تو تین تین دن تک فاقع کرتی تھی کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لئے نمولہ نہیں ہے کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لئے اسمہ حسنہ نہیں ہے ذرا سوچو تو تہی تم تین ملتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ و رسول سے بے وفائی کرتی ہو اور تین دن فاقع کر کے اتنی نماز کی پاپن اللہ کا ترانہ گنگناتی جب فجر کی ازان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی اے خاتون جنت کی کنیز آؤ تم مسلمان ہوں تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت روچ پر ہے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو فلموں میں ہیروائن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو ذرا سوچو تو سہی میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو قابے سے بھی بلند کر دیا ہے تمہاری عصمت کو نبی نے قابے سے بلند کیا ہے تمہیں اپنے آپ کوئی خیال نہیں تم پارکوں میں جا کر اللہ اور پر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو سنو کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیب تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے دوسرے مقام پر میرے رب نے فرما واتق اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ سے درو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے اور یہ بھی سن لو میری پہلو اگر تم نے اللہ سے در کر گناہ وں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بنیاز کر دیتا ہے اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا آؤ میں آپ کو استقامت فی دین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کریں امام یافعی علی رحمت وردوان فرماتے ہیں میری بہنے گوھر سے سنے اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں جب ایک عورت اللہ سے در کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے امام یافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دو دوست تھے دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی تیل کی کلق اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی وہ بڑے انگاریں ہاتھ سے پکڑ لیتا آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی لوگ حیران رہتے تھے آگ اس کے اندر خصوصیت کیا ہے اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا اس نے پوچھا یار یہ تو بتا آگ آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے سن لے اگر تم میرے اس راز کی بات کو سن چاہتا ہے تو سن میری بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں تم بہت گوھر سے اس حکایت کو سن جائد یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ پہ قدم رکھا تو مجھے ایاشیوں کی فکر ہوئی زائر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو ایاشی کی طرف بڑھتا ہے وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودہ کرنے کا سوچتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں رات میں کھانا کھاتے گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر ٹیریس پر گھوم رہا تھا ٹیل رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹیل رہی ہے جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو آج کل کی سکول اور کالیج کی اپنی مرضی سے جینے والی لڑکیوں کی طرح لڑکی نہیں تھی اس لڑکی کے ماباپ نے اس کی پرورش ٹیوی اور وی سی آر کے سائے میں نہیں کی تھی بلکہ وہ لڑکی ایک نیک اور پریزگار ماباپ کی بیٹی تھی اس کے ماباپ نے جب اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان لڑکے نے دولت کو پیش کر کی اس قسمت کا سودہ کرنا چاہا تو لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا لذت کے لیے گناہ مت کرو یہ لذت چلی جانے والی چیز ہے اور گناہ ایک مرتبہ گناہ کے دفتر میں لکھ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا ارے ایک گناہ کا عذاب انسان برداش نہیں کر سکتا انسان ہزاروں گناہ کر قرآن کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اے میری بیلو کم از کم اپنے آپ سے تو محبت کر لو اللہ کا عذاب بڑا خطر ناک ساری دنیا مل کر اس کے چھوٹے سی عذاب کو برداش نہیں کر سکتی تم اتنے گناہ کر اتنے بے باقی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں مرنا نہیں ہے وہ نوجوان کو اس لڑکی نے کہا نزد کے لیے گناہ من کر نزد چلی جائے گی گناہ باقی نہیں جائے گا وہ نوجوان کہتے ہیں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا وہ لڑکی مجھے اللہ سے ڈراتی رہی آخر کیا ہوا ہمارے شہر میں قہد سالی کا زمان آیا سوکہ پڑ گیا قہد پڑ گیا ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے میں مالدار باپ کا بیٹا تھا میرے باپ نے مجھے بہت سارا ناج دیا کہا بیٹا تقسیم کرو میں ناج تقسیم کر رہا تھا کہ میرے دروازے پر وہ لڑکی بھی چلیا میں نے اس لڑکی کو کتار میں دیکھا میں خوش ہو گیا کہ آج اپنی دل کی خواہش پوری کروں گا میں نے جلدی جلدی اپنے نوکروں سے کہا کہ سب کو دے کر بھگا دو اور اس لڑکی کو میں نے اپنی کمرے میں بلایا لڑکی سے پوچھا کیا بات کیوں آئی وہ آنے کی وجہ کیا ہے لڑکی نے کہا اے نوجوان تو جانتا کہ میرے شادی ہو چکی اور میرے تین بچے ہیں میں ماں ہوں میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی خدا کے لئے کچھ اناج دے دے تا کہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے اس نوجوان نے کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا اور اناج کا امبار لگا دوں گا تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پورا کر لڑکی نے کہا تیرے دل کی تمنا کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہت لڑکی لرز تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان مرد اور عورت بدکاری یعنی زنا کرتے ہیں تو زمین رو کر اللہ سے کہتی اے اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے دیتا کہ میں پھٹ جاؤ اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچ اتنا بدترین جرم ہے زنا اللہ سے ڈر تو کیا کہ رہا ہے اس نوجوان نے جواب دیا اگر تو میرے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا لڑکی چلی گئی جب وہ گئی تو اس نے کیا دیکھا اس کے بچے رو رہے کہتے ہیں ماں اگر تو ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلہ دبا کیا مار ڈال تا کہ ہم بھوک کی شدت سے تو بچ جائے میری بہنوں ذرا سوچو ایک ماں کے سامنے جب بچے زندگی اور موت کی بھیک بچوں کی تین تین بچوں کی زندگی ایک طرف ہے اور زنا ایک طرف ہے اگر میں زنا کر لوں اور اناج حاصل کر کے بچوں کو کھلا دوں میرے بچے تو بچ جائیں گے بعد میں توبہ کر لوں گی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے اور یہ کہہ کہ وہ چل پڑی یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے کہ ابھی گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں ہمیشہ سوچو تمہارے پاس گیارنٹی کیا ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ملے گا کیا گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا ہمارے محلے کی بات ہے ایک خاتون رات بارہ بجے کے بعد فلم دیکھ رہی تھی گھر میں اکیلے تنہا بیٹھے فلم دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا پورے محلے میں ہنگام آگیا کہ اس عورت کا انتقال فلم دیکھتے دیکھتے ہو محلے کے 80% لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑا اور آج بھی دنیا اس پر لعنت و ملامت کر رہی کہ تو یہ مس سوچنا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع مل جائے گا اگر گناہ کرتے کرتے موت آگئی تو کیا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو اس کیفیت میں اٹھائے کہ اگر میں گناہ کر لوں اور بچوں کی زندگی نہ بچے تب اگر اللہ چاہے تو وہ کھانے کے بعد بھی مر سکتے ہیں تو بچوں کی زندگی کے لئے اپنی اسمت پر داغ کیوں لگاؤں جس رسول کے صدقے مجھے عزت ملی وقار ملا زندگی ملی میں اس رسول کا دل کیوں دکھاؤں یہ سوچ کر وہ گئی اور نوجوان سے کہا میرے بچوں پر رہن کر کچھ دے دے تو اس نے کہا میری دل کی خواہش پوری کر میں تیری خواہش پوری کر دوں لڑکی نے کہا اے نوجوان کان کھول کے سن لے اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تلپ تلپ کر مرتا دیکھنا تو گوارہ کر لوں گی مگر نبی کی نافرمانی نہیں کروں گی کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤ گی یہ کہہ کر وہ لڑکی پلٹ گئی اور آ کر حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کیا وضو کی آر سر سجدے میں رکھ کر کہتے مولا تُو نے کہا گناہ سے بچنے کیلئے میں بچ گئی اب میرے بچوں کی زندگی بچانا تیرے کرم کا کام ہے ادھر یہ دعا کری رہی تھی دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نوجوان اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ہاتھوں میں بہت سارے روپیوں کے تھال اور اناج موجود ہے کھانا موجود ہے لڑکی نے کہا کیا بات ہے کیوں آئے ہو اس نوجوان نے کہا اے عورت تُو گریب بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے میرا دل تیرے تقوی اور پریز گارے کی وجہ سے بدل گیا آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں سارے ناپا کی رادوں سے میں نے توبہ کر لی یہ لے میری طرف سے تحفہ قبول فرما اور اپنے بچوں کو کھلا دے اس لڑکی نے کہا رک جا پھر سجدہ کیا اور کہتی ہے اے اللہ یہ نوجوان اگر اپنے قول میں سچا ہے یہ اگر صحیح کہتا ہے تو یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے وہ نوجوان کہتا ہے وہ اللہ سے درنے والی بندی کی دعا کا اثر ہے کہ جیسے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی اس کی دعا میں اتنی تاثیر کہ اس نے مجھے دعا دے دی تو میں دنیا کی آگ کو پکڑتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی میرے جسم پہ اثر نہیں کرے گی میری بہن وں ذرا سوچو تو سہی اگر ایک عورت گناہ سے بچے ایک عورت اگر برائی سے بچے تو اس کی بندی کے وجود کا عالم کیا ہوگا خود اس بندی کی شان و شوقت کا عالم کیا ہوگا تو میری بہنوں تم اپنے مقام کو پہچانو تم نبی کی امتی ہو تم سرکار کی کمیز ہو تم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کیلئے پیدا کی گئی ہو اپنی عصمت سے کوئی گناہ کر چکی ہیں تو وہ پریشان نہ ہو آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا صدق دل سے توبہ کر لو ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر دعا ہوگی ذکر ہوگا اس میں چند آنسو بہا کہ توبہ کر لو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمالے گا میرے آقا فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو میری بہن توبہ کر لو توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اگر فلمیں دیکھ کر یا ڈرامیں دیکھ کر یا پارکوں میں جا کر یا کہیں پر کوئی خطا ہو گئی ہو تو آج سیدھ کو دل سے توبہ کر لو انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا آئیے اس سلسلے میں ایک بات میں تمہارے سامنے اور پیش کر دوں کہ توبہ اللہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے مگر توبہ نام کس چیز کا ہے کانوں کو پکرنے کا نام توبہ نہیں توبہ کہتے اسے ہے ایک مرتبہ اپنی اسی کا نام سچی توبہ ہے اور سچی توبہ کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے آج یہ میں آپ کو بتاؤ حضرت زنون مصری علی رحمت وردوان کے دربار میں ایک کچھ محلے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے رات رات بار اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں اس طریقے سے وہ معاول خراب کر رہی ہے پورے محلے کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے میری بینو ذرا غور سے سنو اللہ کیسا کریم ورحیم ہے اللہ کیسا ستار وغفار ہے حضرت زنون مصری اللہ کے ولی تھے اللہ ہو اکبر جب ان کے درباد میں محلے کے لوگ آئے کہ محلے میں گناہ ہو رہا ہے ایک عورت تباہی مچا رہی ہے نوجوان کچھے کچھے اس کی طرف جا رہے ہیں اسے محلے سے نکال دو اللہ ہو اکبر مگر سنو اگر کوئی گناہ کرے تو اسے محلے سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا گناہ کرنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھ ہمیں گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے گنے گار سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا ہے مریض سے نفرت نہیں دیا گیا گناہ مرض ہے گناہ گار مریض ہے اگر تم مریض سے نفرت کروگے تو گنے گار کا گناہ اوپن کرتے اس کا مزا اڑانے کا تو میری بین اگر تمہارے محلے کے اندر کوئی عورت گناہ کرتی بھی پکڑی جائے یا کوئی عورت کسی کا گناہ تمہارے سامنے اوپن ہو جائے تو اس کی تشیر مت کرنا بلکہ اس کے قریب جا کر اس کی اصلاح کرنے تھے کہ ایک عورت گناہ کرنے کے لئے آئی تھی پورا محلہ مخالفت کر رہا تھا یہاں تو پورا محلہ کے محلہ گناہ کرتا ہے کوئی مخالفت کرنے والا نہیں کوئی منع کرنے والا نہیں بہرحال حضرت زنون مصری نے فرمایا وہ عورت فائشہ ہے نا وہ عورت بدکارہ ہے وہ عورت زنا کرواتی ہے وہ اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں محلے کے جتنے لڑکے آتے ہیں زنون مصری جیسے ولی کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں حضرت زنون مصری ان نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں برائی نہ کرو یہ بہت بری چیز ہے اس سے روزی ختم ہوتی ہے اس سے چیرہ مسک کیا جاتا ہے اس سے چیرہ بدل جاتا ہے اس سے انسان تباہ ہوتا ہے اس سے انسان بدنام ہوتا ہے اس سے انسان کی زندگی کم کر دی جاتی ہے غرض کے زنا کی برائی جا وہ بتا رہی ہیں وہ عورت سج دھج کے گھر میں بیٹھی ہے کہ آج میرے یہاں کون آتا ہے سارے لڑکوں کیا ہے اوہ نرز گئی کہ حضرت زنون مصری اتنے بڑے ولی کہلاتے ہیں اور وہ میری رات کی قیمت پوچھ رہے ہیں کنیز نے آکر بیرال بتا دیا حضرت زنون مصری اتنی قیمت لے کر گئے اور اس لڑکی سے کہتے ہیں میں تو یہ قیمت دے رہا ہوں اب رات بر تمہاری میرے قبضے میں ہے رات بر تمہاری میرے پاس ہے جیسا میں کہوں گا تمہیں ایسائی کرنا پڑے گا لڑکی نے کہا میرا کام تو دولت کمانا ہے تم جو کہو گے میں وہی کروں گی اس کے بعد حضرت زنون مصری نے اس کو پیسے دی اور آج کی تیری رات میرے لئے ہے فرماتے بیٹی اسلام کی بیٹی ہر بیٹی ہر بیٹی اسلام کی بیٹی ہوا کرتی ہے یہ تُو نے جو قیمت لی ہے اب جلدی سے جا گسل کر اور یہ نیا لباس میری طرف سے پہن لے اس لڑکی نے گسل کیا لباس میں نہ وہ عجیب عجیب سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ زنون جیسا بورا کیا کرے گا حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالی اس لڑکی سے کہتے بیٹی آج رات تجھے کچھ نہیں کرنا ہے مسلح بیچھاتے ہیں اور پیچھے اس لڑکی کو کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہتے بیٹی تجھے نماز پڑھنا ہے اس فائشہ زانیہ عورت نے کہا اے زنون آج تک نماز کسے کہتے مجھے نہیں معلوم ایک مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی مگر میری ماں نے غربت کی وجہ سے مجھے اس کاروبار پر لگا دیا اس کے بعد سے آج تک میں تو مسلمان رہی مگر نہ نماز کیا مجھے نہیں معلوم کلمہ مجھے نہیں معلوم